موسیقی آناظرین اکرام گزشتہ دنوں بلوچستان کے صبح موسیقی خیل میں کیسا افسوسناک دردناک واقعہ رونما ہوا جس کو دیکھنے کے بعد انسانیت بیشنوا جائے جہاں پر پنجابی ہونے کی اتنی بڑی سزا ملی انہیں کہ انہیں جان صحیح ہاتھ دھونا پڑا اور شدت پسندوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ تئیس افراد کو بہت کے گاڑ اتار دیا اور آج ان میں سے کئی جو بچی ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں اور کئی گھروں میں صفے ماتن بچھا ہوا ہے آج ہم آپ کے سامنے ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے یہ تئیس افراد کا نام کیا ہے اور کہاں کہاں سے ان کا تعلق ہے اور کیسے ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو کہ قتل کر دیا گیا ناظرین اکرام پہلے نمبر پر ہیں واجد حسین ولد عابد حسین جن کا تعلق مظفر گھر سے ہے یہ بھی جو کہ موسیقی خیل واقعہ میں پنجابی ہونے کی وجہ سے موت کے گاڑ اتار دیا گیا دوسرے نام پہ آتے ہیں محمد ندیم سن آف محمد تسلیم ان کا تعلق خانیوال سے ہے اس کے بعد رانہ محمد زیالہ ان کا تعلق بھی خانیوال سے ہے اور اس کے بعد عبدالغفور جو کہ فورسیز پرسن ہے ان کا بھی تعلق جو ہے وہ نہیں بتایا گیا بلکہ یہ پاک وطن سے ان کا تعلق ہے اس کے بعد سنگ سن آف حاجی غزہ ان کا تعلق لیاری سے ہے حبیب خان ان کا تعلق دکی سے ہے اس کے بعد حبیب خان کے بعد آتے ہیں محبوب حسین والشیر محمد ان کا تعلق لئیہ سے یہ چار ناظرین اکرام وہ ٹرک ڈرائیور تھے جو کہ ان جو کہ منافقوں کے لیے ان شدت پسند لوگوں کے لیے پنجاب سے سبزیوں کے ٹرک پھلوں کے ٹرک اور مختلف باقی سبزیوں اور باقی جو چیزوں کے ٹرک بھر کے یہاں سے بلوچستان میں لے کر جاتے تھے اور وہاں پر جو کہ یہ فروقت کرتے تھے اور وہاں پر جو کہ ان کو سیل کرتے تھے اور ان میں تقریباً یہ چار لوگ ہیں لئیہ سے ٹرک ڈرائیور جو تھے وہ اپنی زنگی کی بازی آر گئے ہیں جن کے نام محمد زمیر ہیں والغلام اسیل ہیں غلام مرتضیہ سانہ غلام خاسم ہیں اس کے بعد محمد سکلین ہیں یہ بھی فورسیز پرسن ہیں اور اس کے بعد آمیر سعید ہیں اس کے بعد شہریار ہیں محمد وسیم ہیں محمد عاصف ہیں خدایار ہیں اور قدیر احمد ہیں شہباد خان عاصف اقبال ہیں جویب باکس ہیں غلام جلانی ہیں نظیر احمد سن آف میر بوبیہ خان اس طرح کا نیم جو یہ شوجہ باز ان کا تعلق ہے اور شوجہ باز سے بھی دو مقتولین ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو بڑی بدددی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے اور ناظرین اکرام اس کے بعد پاکستان سیکیورٹی فورسیز جو ہیں ان کا بھی جاشت گردوں کے خلاف جو کاروائی ہے بہت تیزی سے ہمیں نظرہ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسری جانب پاکستانی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے جوابی کاروائی کی گئی ہے جس نے 21 شدت پسند جو ہیں وہ زنگی کی بازی ہار گئے اور اسی آپریشن کے دوران تقریبا جو 14 فوجی القار ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ناظرین اکرام یہ کہ قلدم تنظیم ہے علیدگی پسند تنظیم ہے جن کا نام جو ہے وہ بی ال اے ہے مطلب کہ بلوچستان آرمی لبریشن بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے ان کو ناظرین اکرام یہ بلوچستان میں ایسے خوارج ہیں ایسے وہ لوگ ہیں جو کہ علیدگی چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی قلدم علیدگی تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے بنائی ہوئی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں ان کا ہولڈ ہو اور انہوں نے بقاعدہ ایک حروف آپریشن آئی تنگ یہ نیم ہے اس کا بھی اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کے بعد مختلف شہروں میں حملے ہوئے تھے اور 30 جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے تھے ناظرین اکرام کولو سے تعلق رکھنے والے دوران بلوچ جو کہ بی بی سی کے صحافی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں کوریش کے لیے واپر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو سڑکیں ہیں وہ خون سے مکمل طور پر بری ہوئی ہیں اور ہر طرف گاڑیوں سے دھومہ اٹھ رہا ہے اور وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے زنگی کی بازی ہار چکے تھے ناظرین اکرام کولو سے تعلق رکھنے والے صحافی دوران بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ جب میں ریپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ واقعی کی کوریش کے لیے پہنچا تو سڑکوں پر خون ہی خون تھا اور جو گاڑییں تھیں وہ مکمل طور پر جلا دی گئی تھی وہ خستہ حال ہو چکی تھی اور گاڑیوں سے دھومیں اٹھ رہے تھے اور ان کے مطابق لاشوں اور مسافروں کو قریبی ہی واقعہ راڑا ہاشن پولیس ٹیشن لے جایا گیا تھا جبکہ وہاں موجود کوئلے سیب اور انگور کے بارہ ٹرکوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ جس علاقے میں ان کی گاڑیوں کو روکا گیا تھا وہ حسن آباد کا علاقہ تھا اور وہاں سے اس نام سے ایک بورڈ بھی لگا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ ویران علاقہ نہیں بلکہ اس کے قریب صرف آبادی تھی بلکہ راڑا ہاشن شہر کا جو پولیس ٹیشن ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھا لیکن اس کے باوجود بھی بڑی بے دردی کے ساتھ ان تئیس پنجابیوں کو جو کہ عبدی نیند سلا دیا گیا ہے آج ان کے گھر میں صفے ماتن بچا ہوا ہے اور آج ان کے جو بچے ہیں جو کہ چھے چھے بچوں کے باپ تھے اور اپنی گھر کا گزر بسر ان کے گھر کا گزر بسر انہی جو کہ لوگوں کی بجاں سے چل رہا تھا اور آج وہ بچے یتیم ہو گئے ہیں اور وزیر داخلہ موسن نکوی نے بھی اس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو آرمی فورسز ہیں جو سیکیورٹی اداری ہیں ان جاشتگردوں کو جہنم باصل کریں گے اور ان سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اسی کے ساتھ اپنے مضبار میں اسلام کو دیجئے اجازت اللہ نگے باندھے